اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر فرمائی جس کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے لئے وہی جگہ منتخب کی گئی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی یہ زمین بنو نجار کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ نے قیمت دے کر خرید لیا تھا اس کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ آپ بھی پتھر اٹھاتے تھے صحابہ اکرام جوش میں یہ اشعار پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آواز ملاتے اور پڑھتے تھے اے اللہ اصل اجرت تو آخرت کی اجرت ہے اے اللہ انسار و محاجرین پر رحم فرما یہ مسجد اسلام کی سادگی کی سچی تصویر تھی اس مسجد کے تین دروازے بنائے گئے تھے دروازے کے دونوں پائے پتھر کے اور دیواریں کچھی اینٹ اور گارے کی بنائی گئی تھی ستون خجور کے تنوں سے اور چھت خجور کی شاخوں اور پتوں سے تیار کی گئی تھی قبیلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک سو ہاتھ کی لمبائی تھی یہ مسجد صرف نماز ادا کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کے لیے ایک درزگاہ اور دعوت و تبلیغ اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مرکز بھی تھا اس کے امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نمازی صحابہ اکرام جیسی مقدس ہستیاں تھی نمبر دو اللہ کی قدرت گولر کا پھل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں قسم کے پھل پیدا کیے لیکن گولر کے پھل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ جب گولر کا پھل پک جاتا ہے تو اس کو توڑنے پر بہت سے کیڑے نکلتے ہیں جو اپنے پروں کے ذریعے اڑ کر غائب ہو جاتے ہیں آخر اس گولر کے پھل میں یہ اڑنے والے کیڑے کہاں سے آ گئے جبکہ اس میں داخل ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے یقیناً اللہ ہی نے اپنی قدرت سے گولر کے پھل میں چونٹی نمائے کیڑے پیدا فرمائے ہیں نمبر تین ایک فرض کے بارے میں شوہر کے بھائیوں سے پردہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام حرم عورتوں کے پاس آنے جانے سے بچو ایک انساری صحابی نے عرض کیا دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور تو تمہارے لئے موت ہے یعنی شوہر کے بھائیوں سے پردے کا بھی بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے بخاری نمبر چار ایک سنت کے بارے میں عشاء کے بعد دو رکعات نماز پڑھنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی فرض نماز کے بعد دو رکعات سنت پڑھی ہے بخاری عشاء کی نماز کے بعد وطر سے پہلے دو رکعات نماز پڑھنا سنت معقدہ ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت انصاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی دیر کا انصاف ساٹھ سال کی شبے داری اور روزہ رکھنے کی عبادت سے بہتر ہے اے ابو حریرہ کسی معاملے میں تھوڑی سی دیر کا ظلم اللہ کے نزدیک ساٹھ سال کی نافرمانی سے زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں چاندی کے برطن میں پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاندی کے برطن میں پانی وغیرہ پیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں بخاری نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دو چیزوں کی خواہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے ایک دنیا کی محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں بخاری نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں دوزخیوں کا کھانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور ان کو کھانے میں کانٹے دار درخت کے علاوہ کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جو نہ ان کو موٹا کرے گا اور نہ بھوک دور کرے گا سور غاشیہ آیت نمبر پانچ تا سات نمبر نو طب نبوی سے علاج بیماریوں کا علاج حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس دو شخص آئے جن میں سے ایک نے کہا اے ابو حمزہ مجھے تکلیف ہے یعنی میں بیمار ہوں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تم کو اس دعا سے دم نہ کروں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اس نے کہا جی ہاں ضرور تو انہوں نے یہ دعا پڑھی اللہم ازہ بالبعث رب الناس وشفی انتشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سخما بخاری نمبر دس قرآن کی نصیحات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی کھلے اور چھپے بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ سورہ انعام آیت نمبر ایک سو باون اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق تافرمائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب إلیه